نمازکار مارکٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے یہ اتر پردیس کا جھانسی ہے اور اب جھانسی کتنا بدل رہا ہے اور کتنا بدل گیا ہے پچھلے دس پندہ سالوں میں اس کی ایک جھلک دکھانے کے لیے ہم آپ کو ایک احسر ستھان پر لے کر آئے ہیں جس کا نام گولیا روٹ ہے جی ہاں گولیا روٹ کے ہم ایک اٹل چوک پر آئے ہیں یہ اٹل چوک آپ کو محلہ پولیٹیکنک سے تھوڑا آگے ہے اور یہاں سے ہم آپ کو بہت خوبصورت نظارہ دکھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اٹل پتھ ہے یہاں سے بدھائک روی سرما جو کی جھانسی کے بھاجپا کے بدھائک ہیں اور تیسری بار جیتے ہیں چناؤ اس بار ہم ان کو یہاں سے جتنے کے بعد ان کے نواز ستھان اس کی طرح لے چلے کے پہلے ہم آپ کو یہاں کے چورہائے کا نظارہ دکھا دیں یہ جو سیدھا راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھا گولیر کی ہو جات ہے اسے سوٹی مل آنگے تھوڑا سا آپ جائیں گے تو سوٹی مل کالونی پڑھے گی آپ کو اور اس کے بغل میں جہاں ہم آپ کو لے کر چلے یہاں پر ایک بہت خوبصورت اور بڑی انسل کالونی بنی ہوئی ہے جہاں وقت ہائی ٹیک کالونی ہے جہاں سے کی انسل کالونی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بی بی آئی پی لوگ رہتے ہیں اور کافی بکست کالونی ہیں ہم آپ کو اس کالونی کی ایک ہلکی سی جھلک دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو بڑھائک روی سرما کے نواز کے اوڑلے کا چلتے ہیں اور یہاں پر دکھاتے ہیں کہ یہ دکھ سکتے ہیں آپ یہ انسل کالونی ہے اس کا لکھ دیکھیں گے آپ اور اس کے اوپری حصے میں لگاتار یہاں پر ہوای جاج مابکر ہیلیکوپٹر کا اڑان بھرتے رہتے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سنبھ بھی یہاں پر ہیلیکوپٹر اڑان بھر رہے ہیں مارگ بہت اچھا ہے چاروں طرف بکاس ہی بکاس آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا کیونکہ یہاں پر بڑے سارے سنکھیاں میں اب مکان بن گئے ہیں اور یہ مارگ سیدھا اٹل چپت سے آیہودیا پوری جہاں کی بھاجپا بلہائق ربی سرما کا نواز ہے اس مارگ پر ہم لے کا چلے ہیں دیکھیں سکتے ہیں کہ اس سمائے گرمی کا موسم ہے اور پارہ لگ بھگ ایک تالیس دگری سے اوپر ہے بیالیس کے قریبے لیکن اس مارگ پر جو پیڑھ لگائے گئے ہیں اس سے تھوڑی ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہوگی بدلتے صورت میں ہم آپ کو اس کے بعدے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں آج سے قریب پندرہ سال پہلے اس علاقے میں سوائے بنظر زمین کے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا چند مکان تھے کھالی کھٹ پڑے ہوئے تھے لیکن پسلے پندرہ سال سے تھوڑا اور پہلے کی عزب بات کریں تو یہاں پر جو مکان بننا شروع ہوئے اس کے بعد سے یہاں پر اب ڈبلومنٹ اتنا ہو گیا ہے کہ یہاں نہ کیول بیوسائق پرتستان کھل گئے اس کے علاوہ بڑے بڑے جو مکان ہیں وہی بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ میں یہاں جو کئی سارے بے بھائی گارڈن ہیں وہی بھی بن گئے ہیں دونوں طرف کا جو نظارہ ہے بھائی تھوڑا سا پراکتک ہونے سے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر ایک شب درگا نگر بھی ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ شب درگا نگر جو نیا بس گیا ہے ابھی یہ سیدھا آپ جو راستہ دیکھ رہے ہیں شب درگا نگر کی ہو جانے والا راستہ ہے اور اس کا کئی سارا جو کار ہے یہ بورڈ بھی آپ دیکھیں گے یہاں پر لگا ہوا ہے شب درگا نگر کا اور جو باسپا کے جو پور بلہیک کیلہ ساوجی تھے انہوں نے یہاں پر کئی سارے بیکاس کے کار کرانے کا جو کیا تھا اس کا یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے اب آپ دیکھیں گے اس راستہ پر کبھی دس سال پہلے جو یہاں پر زمین کھالے ہوا کرتی تھی اب آپ دیکھیں یہاں پر بڑے بڑے جو سو روم سے بھائی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دونوں طرف جو نئے ڈیزائن کے سو روم بنے ہیں بھائی بہت خوبصورت ہیں فرنیچر کا یہاں بڑا سو روم ہے کیونکہ اب یہاں پر جو مکان بن رہے ہیں ان میں فرنیچر کی اور ان سامان کی پینٹس کی جو ضرورت پڑھتی ہے اس کے لئے آپ کو سہر سیپری اور صدر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اب بڑے بڑے کئی سارے پرتشتھان کھول گئے ہیں چاہے ہوا ہے ہارڈ بیار کے ہوں یا پینٹس کے ہوں فرنیچر کے ہوں یہ سارے پرتشتھان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے جو بڑے پرتشتھان انہی جگہ پر کھ بہت زیادہ بکستھ ہو رہی ہے یہ علاقہ پسلے کچھ سالوں میں جس پرکار سے بکستھ ہوا ہے اس کا ایک بڑا کارلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر بیدھائیگ ربی سرما نے کچھ سمیہ پہلے جب اپنا یہاں پر نواز بنایا تھا تب یہاں اتنی بکاس نہیں تھا لیکن بیدھائیگ ربی سرما کے یہاں پر آنے کے بعد بکاس یہاں پر بہت تیجی سے ہوا ہے اور آسپاس جو کالونیاں ہیں بہت تیجی سے بکستھ ہوئی ہیں نئی نئی کالونیاں بننا شروع ہو گئی ہیں ہم آپ کو آئیودہ پری کالونی میں اب انٹر کرا کے لائے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کی دونوں طرف کی جو مکان جیسا کہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہاں کے جو مکان ہے بہت خوبصورت بن گئے ہیں اور کئی سارے یہاں پر سکولز بھی کھل گئے ہیں میں اسکول کے بارے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے ہم آپ کو گڑش چورہ تگلے کا چلیں گے اور بنائے ربی سرما کا نواز بھی دکھائیں گے ان کی آسپاس کا نظرہ بھی دکھائیں گے وہ یہاں سے جو ریل لائن نکلی ہے ریل پٹری نکلی ہے کانپور کی وہاں کا بھی نظرہ دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ ربی سرما کے آسپاس کتنے بڑے بڑے مکان بن گئے ہیں اور کس پرکار کا یہاں پر باتا بڑا ہے کتنی چوڑی سڑک ہے حالانکہ ربی سرما یہاں پر رہتے ہیں تو نشچے طور پر یہاں پر کافی بکاس ہوا ہے ساپ ساپ سترا جمین ہے اور حالانکہ تھوڑے کئی جگہ بکاس کے کار جو رہ گئے ہیں انہیں کرائے جا رہے ہیں اور کئی سارے ن مکان یہاں پر بننے سے آپ بالو مٹی بگرہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا ایک نیا سکول ہے کافی پروانہ ہے لیکن یہ سکول یہاں پر کھلا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو سڑک ہے وہ کافی چوڑی بنائی گئی ہے تاکہ یہاں پر اگر کسی پرکار کے دو تین بہان ایک ساتھ آ جائیں تو ان کو کوئی پریسانے نہ ہو یہ سیدھا مارگ ایودہ پری کا ہے اور بڑے دور تک جاتا ہے کیونکہ یہ بالا جی روٹ تک سیدھا نکل جاتا ہے مارگ جہاں سے اونابالا جی مد پردیس کا جو مارگ کہا جاتا ہے وہاں تک یہ مارگ نکلتا ہے دونوں طرف تیجی سے بکاس ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سکول ہے جو کھلا ہوا ہے اور اسکول کے پاس میں کئی سارے جو نئے نئے بھون بن رہے ہیں ان کی لک بہت بہترین ہیں کیونکہ چھوٹی جگہ میں بہت اچھی بہترین ڈیزائنی بنے جاتی ہیں یہ مکان آپ پورو تحصیل دار جی کا دیکھ رہے ہیں کھرے جی ہیں تحصیل دار ہیں پورو ان کا مکان ہیں اور یہاں سے جواب تھوڑا سی چند گرم چلیں گے تو ایک بہت خوبصورت درگا جی کا مندر ہے یہ مندر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کالونی میں اتنا بسال مندر بنائے گیا ہے بھب مندر بنا دیا گیا ہے پہلے یہ چھوٹی سے ایک جگہ تھی جہاں پر دیوی کی پرچمہ براز مانتی لیکن اب اس کو بہت بکست کر کے بڑا اسطحان پر بنا دیا گیا ہے اور یہاں پر جو لوگ ہیں ان کے ایک سب سے اچھی بات جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ لوگ یہاں پر ہریالی کو بہت پسند کرتے ہیں کہ چاروں طرف یہاں پر آپ کو کالونی میں جگہ جگہ پڑھ مل جائیں گے جس سے آپ کو تھوڑی سے کھنڈک بھی محسوس ہوتی ہے تالیس دنگی تاپمان میں آپ اس سڑک پر چلیں گے تو جو پڑھ پردوں کی چھاؤں ہیں اس سے آپ کو کافی راہت ملے گی یہ علاقہ ہم جہاں پر آپ کو لے کر چلتے ہیں سامنے جیسا کو بتایا کہ آیودہ پوری کا علاقہ ہے اور کئی سارے یہاں پر راستے ہیں جہاں سے آپ انہوں والا جی روڈ پر بھی جا سکتے ہیں اور یہ جو چل رہے ہیں جہاں سے آپ کو نئے مکان دکھاتے ہوئے ہیں یہاں سے آپ ربی سرما برہاک جو ہیں ان کے نواز کی اور ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں یہ جو دیوال لکھ رہے ہیں نا یہ دیوال برہاک ربی سرما کے نواز کی ہے ان کا نواز کا ایک دوسرا حصہ ہے جو کی نواز کے ٹھک سامنے ہیں اور یہاں بھی برہاک کا آواغمن بنا رہتا ہے یہاں پر ان کے سمار تک وہ بگرہ رہتے ہیں یہ علاقہ دیکھیں گے جیسے یہ ٹھک سامنے جو آپ مکان دیکھ رہے ہیں یہ برہاک ربی سرما کا نواز ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ہریالی بھارپور ماترام ہے اور یہ سیدھا راستہ اوناو والا جی مارک کا ہے جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ جو کانپور ریو مارک ہے وہاں سے جب ٹرین یہاں پر گزرتی ہے تو کس پرکار کا یہاں پر ماحول ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں گے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کچھ پلوں کے بعد یہاں سے ٹرین نکل لئی ہے اور وہ ٹرین جب یہاں سے دواتی ہے تو پیچھے کئی ساری جو کالونیاں ہیں اور یہ مکھ مارک چل رہا ہے اوناو والا جی کے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے جو ٹرین نکل لئی ہے اور مکھ مارک پر گاڑی باہن چل رہے ہیں کتنے خوبصورت نظارے کے ساتھ میں پیچھے کئی ساری بڑی بڑی کالونیاں اب یہاں پر بکست ہو گئے ہیں پنچ بٹی کالونی ہے جی ڈی اے کی کالونی ہے اس کے علاوہ تھاپک باغ ہے بہت سارا علاقہ یہاں پر انکلوڈ ہوتا ہے پہلے یہ علاقہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہی پندہ بیس سال پہلے یہاں پر جنگل تھا لوگ یہاں پر آنے سے کتر آتے تھے کیونکہ اوناو والا جی مارک تک جانے کے لیے صرف ایک بس کا ساردن ہوا کرتا تھا لیکن اب یہاں پر چوبیس گھنٹے ٹریفک رہتا ہے اور آبا گمن کافی ہے یہاں پر بڑے بڑے سکول ہو گئے ہیں خاص طور سے بھانی دیوی گویل جو سرسطی بدیا مندر وی بھی اسی مارک پر ہے اور پورو منتی بھاجبہ کے ربین سکلا کا بھی ہوتل ہی ہاں اسی مارک پر بنا ہوا ہے آپ یہاں سے جو چلیں گے تو گلش چورہائے تک جائیں گے گلش چورہائے سے آپ کو تھاپاگواغ بکڈی اور ان جگہ پر جانے کے سادن اپلپ دوں گے یہاں سے بگواہ پھر آپ کو یہ سامنے جیسا کہ دکھا رہا ہوں میں یہ ربی سرما کا نواز ہے اور یہ مکھ مارک پر ہم کھڑے ہوئے ہیں جو اوناوالہ جی کا مارک ہے اور اس مارک سے تھوڑا سا چلنے کے بعد ہم آپ کو اب گلش چورہائے پر لے کر آئیں گے جو کہ ابھی نیا بن گیا ہے جس کا نام ابھی رکھا گیا ہے گلش چورہائے پہلے اس چورہائے کا نام گلش چورہائے نہیں تھا یہ فلٹر باگ کا چورہائے کہا جاتا تھا فلٹر چورہائے کہا جاتا تھا اسے کیونکہ یہاں پر جل سنستان کا کاریالہ ہے جہاں کے جل کی آپورتی ہوتی ہے اسی لئے اسے فلٹر چورہائے کہا جاتا تھا لیکن پسلے کچھ سالوں میں اس کا نام بدل کر اب گلش چورہائے کر دیا گیا ہے یہ جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ گلش چورہائے کا علاقہ یہ بیچ میں آپ گمبت دیکھ رہے ہوں گے جو چورہائے کی بنائی جاتی ہے یہاں سے کئی سارے راستے ہیں یہ جو راستہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تھاپک باغ جی ڈی اے کالونی پنچ بٹی اور سہر کے علاقے کی طرف جاتا ہے نریہ بجار بڑا بجار کی طرف جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ جہاں سے آپ آئے ہیں گلش چورہائے اور یہ سیدھا اٹل پت جہاں سے اندر پرویس کیا تھا کئی سارے راستے ہوتے ہوگے اور یہ راستہ بی کیڈی کی طرف جاتا ہے جہاں سے آپ سہر الائٹ کے ہو جا سکتے ہیں تو فرال آپ کو ہم نے یہ خوبصورت نظرہ دکھایا